ہلو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس وولکم یو آل تو مائی یوٹیب چینل ایم احمد سٹڈی سرکل آج اس فیڈیو میں ہم لوگ ٹریزر چیسٹ کلاس نائن تین سے ایک پویم پڑھنے جا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے او ووک آف آٹیفیس مطلب ایک جال بازی ایک دھوکے بازی اس پویم کو لکھا گیا ہے مارج پیرسی کے دوارہ اس سے پہلے کہ ہم لوگ اس پویم کو پڑھیں اور اس کے لائن بائی لائن word to word ہندی میننگز کو سمجھنے کی کوشش کریں میں چاہوں گا کہ ہم لوگ ہمارے پویٹ کے بارے میں اور سب سے امپورٹنٹ اس پویم کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں تھوڑا بہت انفرمیشن گیدر کر لیں کیونکہ یہ جو پویم ہے وہ بہت ہی زیادہ سیمبولک ہے اور بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اس پویم کے بیک گراؤنڈ کو جانے بینا ہم اس پویم کو پڑھ کر سمجھ بائیں ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے تو یہ پہلے کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو ہم لگے ہاتھ پویٹ کے بارے میں اور اس پویم کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں پہلے جانیں گے پھر ہم لوگ واپس لوٹ کر اپنے پویم پر آئیں گے اور پھر وہاں سے ہم لوگ لائن بائی لائن ورڈ تو ورڈ اس کے ہندی میننگز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سو اباوٹ دو پویٹ میں کیا بتائے گیا ہے کہ مارج پیرسی جو ہے ان کا جن 31st مارج 1936 کو ڈیٹروائیڈ میشیگن جو کی یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کا ایک شہر ہے وہیں پر ہوا تھا آگے بتائے گیا ہے کہ وہ ایک امریکن پروگریسیو ایکٹیویسٹ اور رائٹر ہیں اب ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ایک پروگریسیو انسان کون ہوتا ہے تو ایک ایسا انسان جس کی سونچ کافی بڑی ہوتی ہے جو نیرو مائنڈڈ نہیں ہوتا ہے اس کو ہم لوگ پروگریسیو کہتے ہیں ایک ایسا انسان جو مورڈرنائزیشن جو آدھونکتہ کو خولے من سے خولے من سے مطلب کافی ویلکمنگ ہو اور دونوں باہوں کو فیلا کر مورڈرنائزیشن کو ایکسپٹ کرتا ہو اسے اپناتا ہو اسے ہم لوگ پروگریسیو کہتے ہیں اب آگے بتائے گیا ہے کہ پیرسی اپنے پروار کی ایسی فرسٹ میمبر ہیں ایسی پہلی مہیلہ ہیں جو کہ کالیج گئی تھی اور پھر آگے بتائے گیا ہے کہ یونیورسٹی آف میشیگن میں جانے کے لئے انہوں نے سکولرشپ بھی جیتا تھا اب یہاں پر آگے بتائے گیا ہے کہ انہیں بچپن میں دو طرح کی بیماریاں ہو گئی تھی اب یہ دو کون کون سی بیماریاں ہو گئی تھی جو کہ یہاں پر مینشن کیا گیا ہے تو جرمن میزلز جسے ہم لوگ جرمن خشرا کہتے ہیں اور ریومیٹک فیور جو ایک طرح کا وائرل فیور ہوتا ہے تو یہ دو بیماریاں انہیں بچپن میں ہو گئی تھی اور وہ کہتی ہیں کہ یہی وہ سمیں تھا جب انہیں کتابوں سے لگاؤ ہو گیا وہ کتابیں پڑھنا شروع کر دیتی ہیں اسی سمیں اور وہ کہتی ہیں کہ اس سمیں جب یہ دو طرح کے اور ان دونوں بیماریوں سے جب وہ سفر کر رہی تھی تو اس سمیں ان کو پڑھنے کے علاوہ اور کچھ بھی وہ نہیں کر پاتے تھی وہ صرف پڑھ پاتے تھی باقی کوئی بھی چیز وہ کر نہیں پاتے تھی اب جیسے کہ یہاں پر انورٹڈ کوماز نے آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے ان کے کوٹیشن کو یہاں پر دکھایا گیا ہے وہ کہتی ہیں کہ ان دونوں بیماریوں نے مجھے سکھایا کہ وہاں باہر ایک الگ دنیا ہے ایک دوسری دنیا ہے تو ان کی بات کو یہاں پر کوٹ کیا گیا ہے اب آگے یہاں پر بتایا گیا ہے ان کے پرسنل لائف کے بارے میں کہ مارج پیرسی کی سادی ایرہ وڈ سے ہوئی ہے اور یہ جو دونوں ہیں وہ ویل فلیٹ ایم اے ایم اے جو ہے وہ میسچیوسٹس کو بولتے ہیں یہاں پر یہ دونوں کپل رہتے ہیں اور آگے بتایا گیا ہے کہ پیرسی نے اپنے گھر کو ڈیزائن کیا اور نائنٹین سیونٹیز کے دسک مطلب انیس سو ستر کے دسک سے یہ دونوں اپنے اسی گھر میں رہ رہے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا انفرمیشن تھا ہمارے پویٹس کے بارے میں مارج پیرسی کے بارے میں اب آگے ان کے ورکس کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کام کیا ہے کون کون سے نوبلز یا بکس انہوں نے لکھے ہیں تو ایک نظر ہم اس پر بھی دیکھ لیتے ہیں بتایا گیا ہے کہ وومن آن دے ایج آف ٹائم ہی شی آنڈ اٹ جس کے لیے انہیں نائنٹین نائنٹیو تری میں آرٹھر سی کلاک آوارڈ بھی ملا تھا اور وولڈ وورس سیکنڈ پہ بیسٹ انہوں نے ایک کتاب لکھی جنہوں نے اس کا نام تھا گون ٹو سولجرز اور یہ نیو یورک ٹائمز کی بیسٹ سیلر بھی کتاب رہی ہے اب آگے بتایا گیا ہے کہ وہ جووش ہیں مطلب وہ یہودی ہیں اور ان کا جو کمیونسٹ سوسل اور پولٹیکل ایکٹیوزم ہے اور جو فیمنسٹ آئیڈیاز ہیں جن کے بارے میں وہ لکھتی ہیں یہ چیزیں یہاں پر بتائی گئی ہیں کافی بریف میں کافی شورٹ میں تو یہ تو رہا ایک چھوٹا سا انفرمیشن ہمارے پویٹس کے بارے میں اب ہم اس پویم کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کی کوسس کریں گے اور واپس ہم لوگ پھر سے اپنے پویم پر آئیں گے اب یہاں پر بتایا گیا ہے کہ پویٹ نے بانسائی ٹری کو ایک میٹا فر کی طرح کیوں چوز کیا ہے اب آپ کو پتا ہوگا کہ میٹا فر جو ہوتا ہے وہ ایک فیگر آف سپیچ ہوتا ہے جس میں ہم لوگ دو الگ الگ چیزوں کو ایک ساتھ کمپیر کرتے ہیں اور ان کی سیمیلارٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں اب بانسائی ٹری کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا اور یہاں پر بتایا گیا ہے کافی اچھے سے بتایا گیا ہے میں آپ کو پکچر بھی دیکھاؤں گا بٹ تھوڑی دیر بعد پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تو یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ پویٹ نے بانسائی ٹری کو ہی میٹا فر کیوں یوز کیا ہے اور آخر یہ بانسائی ٹری کس کو ریفر کر رہا ہے یہ بھی ساری چیزیں ہم دیکھیں گے بانسائی مینز لاؤس آف گروتھ اور فریڈم تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بانسائی کا مطلب کیا ہوتا ہے تو بانسائی کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی ایسی چیز جس میں کوئی بھی ایسی چیز جس میں کوئی آزادی نہ ہو کوئی فریڈم نہ ہو اور اس کا کوئی گروتھ نہ ہو اس کا کوئی بھی ڈبلوپمنٹ نہ ہو یہ چیزیں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں بانسائی کا مطلب it also implies life without space to grow بانسائی کا ایک اور مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسی زندگی جس میں آگے بڑھنے کا گرو کرنے کا کوئی بھی space نہ ہو کوئی بھی جگہ نہ ہو ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں throughout a walk of artifice an extended metaphor of a bonsai tree is used بتایا گیا ہے کہ اس کوئیم جس کا title ہے a walk of artifice اس پورے کے پورے پوئیم میں bonsai tree کو ایک metaphor کی طرح use کیا گیا ہے the bonsai tree represents a woman اب simple سی بات ہے ہمارے پاس یہ metaphor ہے bonsai tree اور ہمیں اب یہاں پر پتا چلتا ہے کہ یہ جو bonsai tree ہے وہ کس کو refer کر رہا ہے تو ایک woman ایک مہیلہ کو refer کر رہا ہے تو پوئیم میں کہیں پر بھی جہاں کہیں پر بھی آپ کو bonsai tree دیکھنے کو مل جائے یا bonsai tree کے بارے میں بات کی جائے کس کی بات کر رہے ہیں ایک woman کی بات کر رہے ہیں ایک مہیلہ کی بات کر رہے ہیں the poet questions if women were just just materials of interior decoration اب یہاں پر ہماری جو poetis ہیں marge pierc وہ ہم سب سے مطلب ہم دنیا والوں سے ہم readers سے جو بھی ان کے اس پوئیم کو پڑھ رہا ہے اس سے وہ ایک سوال کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ کیا مہیلائیں جو ہیں وہ گھر کی چار دیواری کی صبح بڑھانے کیلئے ہیں کیا وہ گھر کے سزاوٹ کی چیزیں ہیں women were women were expected to remain confined to the interior and do the household task وہ کہتی ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ سماج یہ سوسائیٹی جو ہے وہ ہم مہیلاؤں سے وہ مہیلاؤں سے یہ امید کرتا ہے یہ expect کرتا ہے کہ وہ گھر کی چار دیواری کے اندر رہیں اور گھر کے کام کو کریں جیسے کی کھانا بنانا بردند ہونا ان جیسوں کو کریں they were expected to understand their limits and remain tightly tied to their responsibilities or their roots اور مہیلاؤں سے یہ بھی امید کی جاتی ہیں کہ وہ اپنے limits اپنے دائرے کو سمجھے اور اس boundary line اس سیمہ رکھا کو پار نہ کریں اور وہ اپنی responsibilities اپنے ذمہ داریوں اور اپنے جڑوں سے جوڑی رہیں tightly اس سے بد ہی رہیں اب bonsai trees roots and branches are pruned and tightly tied so it does not grow to its real size اب یہاں پر bonsai tree کے بارے بتایا گیا ہے کہ آخر ایک bonsai tree ہوتا گیا ہے تو بتایا گیا ہے کہ bonsai tree کے جو roots ہوتے ہیں اس کی جو جڑے ہوتی ہیں اور اس کی جو شخائیں اس کی جو branches ہوتی ہیں اس کو پرون کیا جاتا ہے اس کی کٹائی چھٹائی کی جاتی ہے اس کی trimming کی جاتی ہے اور اس کے جڑوں اور branches کو اس طرح سے نہ کر سکے مطلب یہ پینڈ جتنا اونچا ہو سکتا ہے اتنا اونچا نہ ہو سکے اب میں آپ کو کچھ pictures دکھانا چاہوں گا سب سے پہلے تو میں آپ کو picture دکھانا چاہوں گا ہماری poetis کا تو یہ ہے marge pierce ایک black cat انہوں نے لے رکھا ہے ایک اور picture دکھانا چاہوں گا جو کہ میں نے google سے download کیا ہے یہ مارج pierce تو کافی خوبصورت ہیں اور یہ رہا وہ bonsai tree جیسے آپ کو دکھ رہا ہوگا ایک چھوٹا سا پاٹ ہے ایک چھوٹا سا گملہ ہے اور اس گملے کے اندر اس bonsai tree کو لگائے گیا ہے اور اگر ہم دیکھیں کہ یہ bonsai tree جو ہے اس کا جو real height ہوتا ہے وہ کافی اونچا ہوتا کافی لمبا ہوتا ہے آپ imagine بھی نہیں کر پاؤ گے یہ کتنا اونچا اور لمبا ہو سکتا ہے کہ اگر اسے independent آزاد چھوڑ دیا جائے لیکن اسے گملے میں رکھا جاتا ہے اس کی کٹائی چھٹائی کی جاتی ہے اور یہ ایک decoration کا item بن کر رہ جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کتنے خوبصورت طریقے سے اس کی کٹائی اور چھٹائی کی گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو رہا pictures کس کا تو ہماری poet اور bonsai tree کا اب واپس ہم اپنے poem پہ آجاتے ہیں اور اس poem کو line by line word to word پڑھتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوسس کرتے ہیں بتایا گیا ہے کہ ایک bonsai tree ہے اس bonsai tree کو ایک خوبصورت ایک آگر سکھ ساتھ دکھنے والے گملے میں لگایا گیا ہے could have grown eighty feet tall اور اسے اسی bonsai tree کو کسی دوسری جگہ لگایا گیا ہوتا تو یہ کتنا اونچا ہو سکتا تھا یہ کتنا لمبا ہو سکتا تھا تو یہ کم سے کم 80 feet لمبا ہو سکتا تھا لیکن کہا لگایا جائے تو یہ 80 feet لمبا ہو جائے on the side of a mountain تو اگر اسی bonsai tree کو ایک attractive ایک چھوٹے سے گملے میں نہ لگا کر ہم کسی پہاڑ کے کنارے پر اسے لگائے ہوتے تو یہ کم سے کم 80 feet لمبا ہوتا till split by lightning اور یہ تب تک آگے بڑھتا رہتا یہ تب تک نیچر کے سب ہی چیزوں کو جھیلتا پرکرتی کے ہر پرکوب کو یہ جھیلتا اور تب تک آگے بڑھتا رہتا تب تک اونچا بڑھتا رہتا جب تک کی کوئی خطرناک آسمان سے گرنے والی بجلی اس کو دو حصے میں توڑ نہیں دیتی تو اب آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہاں پر بانسائی ٹری جو ہے وہ ایک فیمیل کو ریپیزنٹ کر رہا ہے اور ہم سمجھ سکتے وہ پوٹ وہ گملا ہمارا گھر ہوتا ہے ہماری چار دیواری ہوتی ہے اس میں ہم اسے قید کر کے رکھتے ہیں اور اسے وہ چیزیں نہیں کرنے دیتے جس کی وہ قابلیت رکھتی ہیں لیکن ایک مالی ہے ایک گارڈنر ہے وہ بڑے ہی شاہدھانی سے بڑے ہی کیرفلی اس بانزائی تری کے برانچز کو اس کی جڑوں کو اس کی ساخھاؤں کو پرون کرتا ہے اس کی کٹائی کرتا ہے اس کی چھٹائی کرتا ہے تاکہ یہ زیادہ اونچا نہ ہو سکے اور یہ خوبشورت دکھ سکے اب آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہ جو گارڈنر ہے یہ اگین ایک میٹافر ہے اور یہاں پر گارڈنر کس کو ریفر کر رہا ہے تو یہ ایک پتری ستاتمک ساماج کو ایک ایسے سسائٹی کو جہاں پر میل جو ہیں وہ ڈومیننٹ ہوتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر گارڈنر جو ہے وہ میل ڈومینیٹڈ سسائٹی کو ریپرزنٹ کر رہا تو جہاں کہیں پر بھی آپ کو گارڈنر دیکھنے کو مل جائے آپ سمجھ جائیں کہ یہاں پر ایک پیٹریارکل سسائٹی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر ایک میل ڈومینیٹڈ سسائٹی کی بات ہو رہی ہے تو ایک گارڈنر ہے جو کی بڑے ہی شعودھانی سے اس کے پنکھوں کو کتر دیتا ہے مہلاؤں کے ہوسنوں کو کتر دیتا ہے اور انہیں آگے بڑھنے نہیں دیتا جیسے کہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ وہ اس بانزائی ٹری کے برانچز کو جیسے ہی وہ تھوڑا سا گرو کرتا ہے تھوڑا سا بڑھتا ہے اس کی فیلنے والی ہوتی ہیں تو اس کو وہ کتر دیتا ہے کٹ دیتا ہے اب آپ سمجھ سکتے ہو کہ ایک بانزائی ٹری جسے کی کم سے کم اسی فیٹ اونچا ہونا چاہیے تھا اب اس کو اس گارڈینر نے جس طرح سے کٹا ہے اب یہ صرف نو انچ کا ہی ہو کر رہ گیا ہے ہر دن ہر روز جب یہ مالی جب یہ گارڈینر اس بانزائی ٹری کے برانچز کو اس کی سکھاؤں کو کاٹتا ہے اسے کٹرتا ہے اس کی کٹائی چھٹائی کرتا ہے گارڈینر کرون تو اس سمجھ یہ جو گارڈینر ہے وہ گھنگھن آتا ہے تو یہاں پہ ہم کٹائی اور چھٹائی کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اسے بہت زیادہ مزہ آ رہا ہو اور وہ بڑے ہی مزے سے اس کے برانچز کو کتر رہا ہوتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پتریارکل سوسائیٹی ہے یہ جو پتری ستاتمک سماز ہے یہ جو میل رومینیٹی سوسائیٹی ہے اس کو مہیلاؤں کو کنٹرول کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر جو میل جو میریٹی سوسائیٹی ہے وہ کتنا گھمنڈی ہے یہاں پر جو مالی ہے جو گارڈنر ہے جو اس بانسائی ٹری کے برانچز کو کٹ رہا ہے اسے پرون کر رہا ٹریم کر رہا ہے وہ کتنا گھمنڈی ہے اور وہ کس گھمنڈ میں کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے وہ مہیلاؤں سے کہہ رہا ہے وہ بانسائی ٹری سے کہہ رہا ہے کہ یہ تو تمہارا سوہبھاؤ ہے کہ تمہیں چھوٹا ہونا ہے تمہیں کوزی ہونا ہے تمہیں کمفرٹیبل چار دیواری کے اندر رہنی چاہیے ڈومیسٹک این ویک ڈومیسٹک کہنے کے مطلب جو گھر میں رہتا ہو پالتو ہو کہیں نہ کہیں جو یہ گارڈینر ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ تمہیں پالتو ہو اور تمہیں گھر کے باہر نہیں جانا چاہیے ویک تم کمزور ہو تم مہلاؤں کو یہاں پر ڈومیسٹک سمال کمفرٹیبل اور ویک بتایا جا رہا ہے اور پھر وہ کہتا ہے دیکھو تم کتنے بھاگے سالی ہو وہ مہلاؤں کو کہتا ہے دیکھو تم کتنی لکی ہو تم کتنی بھاگے سالی ہو کیونکہ تمہارے پاس گملا ہے ایک گھر ہے جس میں تم گرو کر سکتی ہو جس میں تم پڑھ سکتی ہو جس میں تمہارا ڈیولوپمنٹ ہو سکتا ہے بکاس ہو سکتا ہے لیکن یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اگر مہلاؤں کو گھر میں روک کر انہیں باندھ کر رکھیں تو انہیں کوئی بھی بکاس نہیں ہو سکتا ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے یہ سمجھ چکا ہے کہ اگر ہمیں مہلاؤں کو آگے بڑھنے سے روکنا ہے تو ہمیں بہت پہلے سے ان پر لگام لگانے کی ضرورت ہے ہمیں سرور سے ان پر سکنجہ کسنے کی ضرورت ہے اس لئے وہ کہتی ہیں چاہے وہ بانزائی ٹری ہو چاہے وہ مہلائے ہوں یہ دونوں لیونگ کریچر ہیں اور اگر ہمیں کسی لیونگ کریچر کے اوپر کنٹرول کرنا ہے تو بہت پہلے سے ہی ہمیں ان کے وکاس ان کے گروت کو دوارف دوارف مطلب چھوٹا بونہ کرنے کی ضرورت ہے اور ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں تو کرنا ہے ان کو آگے بڑھنے سے روکنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا تو ان کے پیروں کو بھاند نہ ہوگا ہمیں ان کے سوچنے سمجھنے کی سکتی کو چھین نہ ہوگا ہمیں انہیں سمجھانا ہوگا ہمیں انہیں بہلانا ہوگا فسلانا ہوگا کہ تم باہر کے لیے نہیں بنی ہو اب اس لائن سے ہماری جو نیریٹر ہیں ہماری جو پویٹس ہیں وہ یہ دکھانا چاہتی ہیں یہ جو پیٹریارکل سوسائیٹی ہے یہ جو میل دومینیٹی سوسائیٹی ہے وہ مہلاؤں کو کنونس کرنے کی کوسز کرتا ہے کہ تمہیں اپنے بالوں کو سوار کر رکھنا چاہئے تمہیں اپنے بالوں کو گھنگرالے بنا کر رکھنا چاہئے جس سے تم خوبصورت لگ سکو اور یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے تم اس پیٹریارکل سوسائیٹی میں جو پورس ہیں ان کو سرو کر سکتی ہو تو یہاں پر یہ لائن ہمیں دکھاتا ہے کہ مہلاؤں کو صرف سجاوٹ صرف سیکسول آئیٹم کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے اور لاسٹ کے دونوں لائن میں ہماری جو پویٹریس ہیں وہ اپنا کلیجہ باہر نکال کر رکھ دیتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جب ہم اس طرح سے ایک مہلہ کو باند کر کے قید کر کے گھر میں رکھتے ہیں جیسے کہ بانسائی ٹری کو ہم اس کے ریال ہائٹ تک نہیں بڑھنے دیتے اسے کارٹ چھانٹ کر صرف نو انچ کا ایک پودھا بنا دیتے ہیں جو دکھنے میں کافی خوبصورت ہوتا ہے ہمارا ایسا من کرتا ہے ہماری ایسی اکچھا ہوتی ہے کہ ہم اس بانسائی ٹری کو ٹچ کر اس کو چھوئے ویسے ہی بتایا گیا ہے کہ جو میل ہوتے ہیں جو میل دومینیٹڈ سوسائیٹی ہوتا ہے وہ مہیلاؤں کو خوبصورت بنا کر رکھتا ہے جس خوبصورت مہیلہ کے ہاتھوں کو وہ چھو سکے اور اسے چھونے میں مزہ آتا ہو تو یہ رہا ہمارا پویم اس پویم کا ایکسپلینیشن آپ کو کیسا لگا آپ مجھے نیچے کومنٹ سکسن میں ضرور بتائی گا اگر یہ پویم اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کی جائے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں گے تو چینل کو سبسکرائب کی ملتے ہیں ایک نئے چپٹر کے ساتھ تب تک لئے چیک کر بابائی